بسم اللہ الرحمن الرحیم مائیکل جیکسن ایک ایسا انسان تھا جو نظام فطرت کو شکست دینا چاہتا تھا اسے چار واحد چیزوں سے بہت سخت نفرت تھی اسے اپنے سیاہ رنگ سے بہت زیادہ نفرت تھی وہ گھوروں کی طرح دکھائی دینا چاہتا تھا دوسرا اسے گمنامی سے بہت زیادہ نفرت تھی وہ دنیا کا مشہور تلین شخص بننا چاہتا تھا پھر اسے اپنے ماضی سے بھی بہت زیادہ نفرت تھی وہ اپنے ماضی کو اپنے آپ سے کھرچ کر الگ کر دینا چاہتا تھا اسے عام لوگوں کی طرح ستر اسی برس میں مر جانے سے بھی بہت زیادہ نفرت تھی وہ ڈیٹھ سو سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا ایک ایسا گلوکار بننا چاہتا تھا جو سو پچاس سال کی عمر میں لکھوں لوگوں کے سامنے ڈانس کرے پھر وہ اپنا آخری گانا گائے پچیس سال کی گرل فرنڈ کے ماتھے پر بوسا دے اور پھر کروڑوں مداہین کی موجودگی میں دنیا سے رخصت ہو جائے اب مایکل جیکسن کی آنے والی زندگی ان چار خواہشوں کی تکمیل میں بسر ہوئی اس نے انیس سو بیاسی میں اپنا دوسرا آلبم لانچ کیا یہ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا آلبم تھا ایک ماہ میں اس کی ساڑھے چھے کروڑ کاپیاں فروغت ہو گئی اور یہ گینیز بک آف ورلڈ ڈیکارڈ کا حصہ بن گیا اب مایکل جیکسن دنیا کے ایک مشہور ترین گلوکار تھا اس نے اپنی گمنامی کو شکست دے دی تھی مایکل نے اس کے بعد اپنی سیاہ جلد کو شکست دینے کا فیصلہ کیا اس نے پلاسٹک سرجری کروانا شروع کروا دی اب امریکہ اور یورپ کے پچپن چوٹی کے جو ڈاکٹر تھے جو چوٹی کے پلاسٹک سرجن تھے ان کی خدمات حاصل کی گئیں یہاں تک کہ انیس سو ستاسی تک مایکل جیکسن کی ساری شکل و صورت اس کی جلد اس کے تمام شکل کا نقشہ حرکات سب ہر چیز بدل گئی سیاہ فام مایکل جیکسن کی جگہ گورا چٹا نسمانی نقوش کا ایک مالک ایک خوبصورت مایکل جیکسن دنیا کے سامنے آ گیا اب یوں دیکھئے کہ اس نے اپنی سیاہ رنگت کو بھی شکست دے دی پھر اس کے بعد اس کے ماضی کی باری آئی وہ اپنے ماضی کو بھی بلانا چاہتا تھا اب مایکل جیکسن نے اپنے ماضی سے بھی بھاگنا شروع کر دیا اس کی کوشش تھی کہ میں جتنی جلدی ہو سکے اپنے اس ماضی سے بھی بھاگ جاؤں اس کے لئے اس نے بہت اچھی تدبیر اپنائی اس نے اپنے خاندان سے قطع تعلق کر لیا اس نے اپنے اڈریسز بھی تفدیل کر لیے اس نے قرائے پر گورے ماں باپ لے لیے اب اس نے گورے ماں باپ حاصل کیے تمام پرانے دوستوں سے بھی جان چھڑا لی اس نے اپنی مکمل زندگی مسنوی کر لی حتیٰ کہ وہ مسنوی زندگی میں پھنس گیا اس نے خود کو مشہور کرنے کے لیے ایلویس پریسلے کی بیٹی لیزا میری پریسلے سے شادی کر لی اس نے یورپ میں اپنے بڑے بڑے مجسمیں بھی لگوا دیئے اس نے اپنی مسنوی طریقہ طولیت کے ذریعے ایک نرس ڈیبی رو سے اپنا پہلا بیٹا پرنس مائیکل بھی پیدا کر لیا اب ڈیبی رو کے بطن سے اس کی بیٹی پیرس مائیکل بھی پیدا ہوئی اس کی یہ کوشش بھی کامیاب ہو گئے اس نے بڑی حد تک اپنی ماضی سے بھی جان چھڑا لی لہٰذا اب اس کی آخری خواہش باقی تھی وہ ڈیڑھ سو سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا مائیکل جیکسن طویل بڑاپا پانے کی بلکل بھی خواہش نہیں رکھتا تھا طویل عمر پانے کے لیے اس نے بہت سے دلچسپ فرکتیں کی مقصد وہ رات کو اکسیجن ٹینٹ میں سوتا تھا وہ جراسین وائرس بیماریوں کے اثرات سے بچنے کے لیے دستانے پہن کر رکھتا اور دستانے پہن کے لوگوں سے باتشیت کرتا ہاتھ ملاتا تھا وہ لوگوں میں جانے سے پہلے موں پر ماسک چڑھا لیتا تھا وہ مقصود خوراک کھاتا تھا مستقیل طور پر بارہ ڈاکٹر اس کے ملازم رکھے ہوئے تھے یہ ڈاکٹر روزانہ اس کے جسم پر معاینہ کرتے اس کے جسم کے ایک ایک حصے کا معاینہ کیا جاتا تھا اس کی خوراک روزانہ لبارٹی سے ٹیسٹ ہو کر آتی تھی اس کا سٹاکھ اسے روزانہ ورزش کرواتا تھا اپنے لئے فالتو پھپڑوں گردوں آنکھوں دل جگر کا بندو بس پسنے کر رکھا تھا وہ ڈونر تھے جن کے تمام اخراجات مائیکل اٹھا رہا تھا ان ڈونر نے بوقت ضرورت اپنے ازار سے اتیا کر دینا تھے چنانچہ اسے یقین تھا کہ وہ ڈیڑھ سو سال تک ضرور زندہ رہے گا وہ شخص جس نے ڈیڑھ سو سال کی منصوبہ بندی کا رکھی تھی جو ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا جو کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے دستانے چڑھا لیتا تھا جس کے گھر میں روزانہ جراسیم کچھ عدویات چھڑکی جاتی تھی اس نے پچیس برس تک کوئی ایسی چیز نہیں کھائی جس سے اسے ڈاکٹر نے منع کیا ہو وہ شخص صرف پچاس سال کی عمر میں اور صرف تیس منٹ میں انتقال کر گیا اس کی روح چھٹکی کے دورانیے میں جسم سے پرواز کر گئی مایکل جیکسن کے انتقال کے خبر گوگل پر دس منٹ میں آٹھ لاکھ لوگوں نے پڑھ لی یہ گوگل کی طریق کا ریکارڈ تھا اس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سسٹرم ہی بیٹھ گیا تھا اور کمپنی کو پچیس منٹ تک اپنے صرفین سے مازد کرنا پڑی مایکل جیکسن کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتا چلا کہ بہت زیادہ اتیاد کی وجہ سے اس کا جسم دانچہ بن چکا تھا وہ سر سے گنجا ہو چکا تھا پسلیاں ٹوٹ چکی تھی بلکہ ہر طرح طرح سے ٹوٹی ہوئی تھی جگہ جگہ ایک ایک جگہ سے اس کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی زیادہ ہی اتیاد کر لی گئے اس نے اس کے کوئلے کندے پسلیاں ٹانگو پر سوئیوں کے بے تہاشا نشانات تھے اور وہ پلاسٹک سرجری کے تھے اس نے اتنی زیادہ پلاسٹک سرجریاں کروا لی تھی بہرحال موت برحق ہے اپنی باقی سب خواہشیں اس نے پوری کر لی لیکن ڈیر سو سال تک زندہ رہنے کی خواہش وہ پوری نہ کر سکا میرے خیال میں جتنی کسی نے اللہ تعالیٰ نے جتنی کسی کی زندگی لکھی ہے اس نے اتنی زندگی جی لی ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں